اس سے آپ نیچے جائیں تو آپ کو پیچوٹری گلینڈ وہاں ملے گا کہ آپ نوز کے بریج پہ پیرلل پیچھے جائیں اور ہاف انچ نیچے چلے جائیں تو پھر آپ کو پیچوٹری گلینڈ مل جائے گا ویلکم بیک دوستوں تو آج کی ویڈیو ایک ایکسپلینیشن ویڈیو ہے پریویس ویڈیو میں بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیا تھا کہ انہیں این اٹومیکل میڈیٹیشن بائی گل ہیڈلی کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ہمیں ایکسپلین کر دیں سمجھ نہ آنے کی دو مین ریزنز ہیں ایک تو یہ کہ وہ ویڈیو انگلیش لینگویج میں ہے تو نون انگلیش سپیکرز کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں لینگویج کافی زیادہ سائنٹیفک ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو وہ ویڈیو سمپلیفائی کر کے سمجھاؤں گا ایک تو یہ دوستوں کے اس ویڈیو میں ایک نہیں بلکہ دو میڈیٹیشن ہیں جو کہ دونوں ایک ساتھ جوڑی گئی ہیں ایک پچوٹری گلینڈ کی ایناٹومیکل میڈیٹیشن ہے اور دوسرا پائنیل گلینڈ کی ایناٹومیکل میڈیٹیشن ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں صرف پچوٹری گلینڈ کا ایکسپلین کروں گا دوستوں اس ویڈیو میں آپ کو ایک گائیڈیڈ میڈیٹیشن بھی ملے گی جو کہ میں نے خود پرپیئر کی ہے تو آپ وہ بھی لازمی ٹرائے کریں اس سے بھی آپ کو اور دہا بہتر سمجھ آئے گی کہ کیسے آپ نے اپنی انر سپیس کو نیوگیٹ کرنا ہے اور کیسے آپ سنسیشن فیل کر سکتے ہیں اور کیسے اس سنسیشن کو ایک جگہ پہ مینٹین رکھ سکتے ہیں تو وہ میڈیٹیشن لازمی ٹرائے کریں دوستوں کوئی یہ اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے بیسیکلی آپ کو تھری پوائنٹ ٹرینگیولیشن کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ کیسے آپ اپنی انر سپیس کو نیوگیٹ کر کے اپنے پیچوٹری گلینڈ تک پہنچ سکتے ہیں پیچوٹری گلینڈ پر پہنچنے کے تین طریقے انہوں نے بتائی ہیں ایک تو یہ کہ آپ آپٹک کایازمہ کے ذریعے بیک ٹریسنگ کریں یعنی جو آپ کے آپٹک نرفز ہوتے ہیں اور وہ پیچھے جب جاتے ہیں آئیز میں تو اس طرح کروس بنتا ہے اس کو اگر آپ ٹریس کریں اور اس سے آپ نیچے جائیں تو آپ کو پیچوٹری گلینڈ وہاں ملے گا کہ آپ نوز کے بریج پہ پیرلل پیچھے جائیں اور ہاف انچ نیچے چلے جائیں تو پھر آپ کو پیچوٹری گلینڈ مل جائے گا اور تیسرا جو لاس طریقہ انہوں نے بتایا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ٹنگ کی پیلٹ پہ پیچھے جائیں اور سیدھا اوپر شوٹ کریں تو آپ کو پیچوٹری گلینڈ مل جائے گا دوستو بسیکلی اینٹومیکل میڈیٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی انر سپیس میں فیل کرنا ہے آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ کیا سنسیشن آپ کو فیل ہو سکتی ہیں بیسیکلی میڈیٹیشن بھی اپنے اصل میننگ میں اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے صرف نوٹس کرنا ہے اوبزرو کرنا ہے چیزوں کو کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کرنے کی چیز نہیں ہے بیسیکلی اوبزرو کرنے کی چیز ہوتی ہے تو جیسا کہ میں نے کہیں سنایا ہے میڈیٹیشن is not something you do it is something you observe میڈیٹیشن is not an action it is a state of being تو دوستوں جب آپ اپنی جب آپ فیلنگ سے اپنے پچوٹری گلینڈ کو بیک ٹریس کریں گے تو آپ کو یہ تنگلنگ سنسیشن فیل ہوگی بالکل جیسے آپ کے سٹمک میں بٹر فلائی سنسیشن ہوتی ہے تو اسی طرح کہ آپ کو یہ تنگلنگ سنسیشن فیل ہوگی اپنے پچوٹری گلینڈ میں تو یہ سنسیشن آپ نے دیر تک مینٹین رکھنی ہے جتنی دیر تک آپ سنسیشن مینٹین رکھیں گے اتنی زیادہ پچوٹری گلینڈ کی سٹمیلیشن ہوگی میڈیشن کو ٹرائے کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے اس میڈیشن کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا ہیوی مشینری آپریٹ کرتے ہوئے بلکل نہ سنیں کوئی سیکلوڈڈ جگہ ڈھونڈ کر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ باقی دنیا سے کچھ دیر کے لیے کٹ آف ہو سکیں اکثر ہم میڈیشن کرتے ہوئے آئیز کلوز کر لیتے ہیں لیکن اس میڈیشن کو آپ آنکھیں کھول کے بھی کر سکتے ہیں ہیڈ فونز لازمی ریکمینڈڈ ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس میڈیشن کا فوکس فیلنگ ہے آپ نے اپنی فیلنگ کے ذریعے اپنے پچوٹری گلینڈ کو ٹریس کرنا ہے اور جب آپ اس کو ٹریس کریں گے آپ نے وہ سنسیشن وہاں پر مینٹین رکھنی ہے موسیقی سب سے پہلے اپنے سامنے ایک لائٹ بال کو امیجن کریں اب اس لائٹ بال کو اپنے نوز کے بریج پہ لاکے کھڑا کریں موسیقی کچھ دیر تک انرجی کو یہاں پول ہونے دیں موسیقی اور اب اس بال کو اور پچھے آنے دیں جب پچوٹری گلینڈ پہ پہنچ جائے تو انرجی کو پول ہونے دیں موسیقی 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 نوٹس کریں کہ آپ کیا سنسیشنز فیل کر سکتے ہیں موسیقی 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 اس سنسیشن کو مینٹین لکھیں موسیقی 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 اب آہستہ آہستہ اپنی نارمل سینسز میں واپس آ جائیں سلوولی تو کیسا لگا دوستوں کیا فیل کیا آپ نے کیا سنسیشنز آپ نے نوٹس کی کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیں میں آپ لوگ کے کومنٹس بہت شوق سے پڑھتا ہوں امید ہے کہ آپ لوگ کو اب یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ انیٹومکل میڈیٹیشن کس طرح کرتے ہیں دوستوں میں نے اس ویڈیو کی ایک سولو ورجن بھی ریلیس کی ہوئی ہے جس میں یہ ساری ایکسپلینیشن نہیں ہے تو اگر آپ ڈیلی میڈیشن کرتے ہیں تو آپ اسے بھی گائیڈ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں بسیکلی گائیڈی میڈیشن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اسے گائیڈ کے طور پر استعمال کریں اور ساتھ ساتھ انسٹرکشنز کو فالو کریں لاسٹ میں دوستوں میں آپ لوگ کی سجیشنز چاہوں گا کہ میں اور کن ٹاپکس پر ویڈیو بناوں جس سے آپ لوگ کو فائدہ ہو کن ایریاز میں آپ لوگ کو پرابلمز آ رہی ہیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کیونکہ یہ چینل ابھی اپنی ارلی سٹیجز میں ہے اور ساتھ ہی میں ویور سپسیفک کانٹن میں دانا چاہتا ہوں تو اس لیے یہ سجیشنز کا بہت اچھا ٹائم ہے اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے یہ چینل میٹا فیزکس کی طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے جس میں میڈیٹیشن، ایفرمیشن، مینیفیسٹیشن اور لاؤ اف اٹریکشن وغیرہ مختلف چیزیں ساری شامل ہیں اس کے اندر دوستوں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والی ویڈیوز بہت ایکسائٹنگ ہونے والی ہیں میں کافی عرصے سے کچھ چیزوں پر ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوں اور ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں